اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انگلیش ٹینس کے حوالے سے فارس اپ سپیچ کے حوالے سے ہے یہ خاص کر جو ویڈیو ہے یہ فور کلاس فیب کلاس فائف سکس سیون کلاس کے لیے یہ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ سکول کے بچوں کو زیادہ تر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پارس اپ سپیچ کیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پارس اپ سپیچ کیا کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ناؤن توسرے نمبر پر پرو ناؤن پر وارب پر ایڈ وارب ایڈجیکٹیو کانجیکشن انٹرجیکشن اینڈ پریپوزیشن باری باری ہم اس کے ڈیفینیشنز کریں گے اس کی اردن میں بھی ڈیفینیشنز کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کی پہچاند کیا ہے ننچہ سمکمہ ویڈیو دہا دہا پارٹس اپ سپیچ اینڈیں گے پارٹس اپ سپیچ پہ حوالے تھا پہ دیکھیں گو haar후 چی دیکھیں گے کم کم پارٹس شامل دی نمبر ایک تے ناؤن بیا پرو ناؤن وارب ایڈ وارب ایڈکٹیو کانجیکشن انٹرجیکشن او پریپوزیشن نوز گو رو چی مین گا پر ناؤن پر پہلے نمبر باند دے آرگی کی سی بھی لی آئیے دیکھتے ہیں ناؤن کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے ناؤن ناؤن کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسم ہر وہ چیز جسے ہم نام سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں وصال کے طور پر علی مردان پینسل اب اس کی جہنہ مختلف اقسام ہے سب سے پہلے ہم ناؤن کو جانتے ہیں کہ ناؤن کیا ہے ناؤن کی ڈیفنیشن ہم نے انگلیش میں جہنہ جان لی ہے اور اردو میں اس کا جو ڈیفنیشن ہے وہ نیچے لکا ہے کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے علی مردان پینسل وغیرہ وغیرہ اب علی جو ہے نا یہ ایک انسان ہے انسان کا بھی ایک نام ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اسم ہے مردان جگہ کا نام ہے تو مردان بھی جو ہے نا ایک اسم ہے اس طرح پینسل ہے پینسل ایک چیز ہے یہ بھی ایک جگہ ہے یہ بھی ایک اسم ہوئی تو ہر وہ چیز جس کا نام ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کانزاب ناؤن یعنی ناؤن کے کتنی اقسام ہیں یا قسمیں ہیں تو وہ جو ہے نا وہ میں نے منشن کیے ہے تو ابھی اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ پر ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی اس پر چکم دیں مون سرپ ناؤن ڈسکس کو داغے پارٹ سابس پیچ پر ڈسکس کو باس زکر چکے دیں ناؤن قسموں نے مانگی ہو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا ہمارے ساتھ کیا ہے اگلا ہے پروناؤن یعنی اسم زمیر پروناؤن is a word which can be used instead of noun اسم زمیر وہ لبز ہے جو کچھ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسم زمیر آگا لبز دے چاگم دے ناؤن پزے یعنی دے اسم پزے سو کو استعمال کو یعنی دے نم پزے استعمال کو اگر تم سوائے اسم زمیر ہوا ہے سنگ آپ فار ایکزامپل اسلام ازا گڑ وائے اسلام چکم دے خو الگ دے اسلام ایک اچھا لڑکا ہے وہ جوہنا بہت اچھا ہے اور ایماندار ہے پہلے جملے کے مجھے اسلم میں استعمال کرے دویمہ جملے کے مجھے اسلام پزے سے استعمال کری ہی میں استعمال کرے پہلے جملے میں جوہنا ہم نے اسلام یوز کیا ہے دوسرے جملے میں جوہنا ہم نے اسلام کی جگہ کیا یوز کیا ہے اسی طرح علینا is very angry علینا جوہنا بہت غصہ ہے تو پہلے جملے میں ہم نے علینا کا نام استعمال کیا ہے دوسرے جملے میں ہم نے علینا کی جگہ کیا استعمال کیا ہے تو اس قسم کے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں ضمیر کہتے ہیں اب آتے ہیں ورب ورب کو ہم اردو میں فیل کہتے ہیں ورب کسی جملے میں ہمیں کام کرنا سکاتا ہے ورب فیل کو کہتے ہیں یعنی جب کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو تو اس کام کو ہی فیل یا ورب کہا جاتا ہے ورب چکم دے مونت پہ جملے کے سخی کار کا اول خی مثال تو اوگو رہے مثال سے دیکھتے ہیں we went to the market مونچے کم دے سکیوں ہم مارکٹ جا رہے ہیں علی ایٹس has dinner quickly علی نے جوہنا اپنا کانا جلدی کا لیا تو ونٹ اور ایٹس جوہنا یہ ہمیں کیا سکاتا ہے ایکشن سکاتا ہے کام کرنا سکاتا ہے kinds of verb اب ورب کی جوہنا اقسام ہے تو transitive verb ہے دوسرا جوہنا intransitive verb ہے transitive verb کون سا ہے transitive verb میں جوہنا ہمیں object کی ضرورت ہوتی ہے intransitive verb کون سا ہے intransitive verb وہ فیل لازم ہے یا وہ فیل ہے جس میں object کی ضرورت نہیں ہوتی definition سے دیکھتے ہیں there are two kinds of verb پہ transitive verb intransitive verb verb that needs object is called intransitive verb ایسے فیل جن کا مفعول یعنی object ہو فیل مطدی کہلاتے ہیں intransitive verb کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں فیل مطدی intransitive verb کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں فیل الازم اب اس کے repetition دیکھتے ہیں فیل الازم ایسے فیل ہوتے ہیں جن کا کوئی مفعول نہ ہو مندر جزوالہ تین جملوں میں فیل تو ہے لیکن مفعول نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس کی repetition اور اگر ہم بہت ہی جو ہے نا اس کے جرلوں میں چلیں گے تو ویڈیو اور بھی لمبی ہوتی جائے گی اب ہمارے پاس ہے ایڈوارب اب ایڈوارب کو دیکھتے ہیں مطلق فیل an adverb is a word that describe a verb it tells you about an action or the way something is done مطلق فیل ایسا لفظ ہے جو کسی فیل کی وضاحت کرتا ہے جو آپ کو کسی عمل کے بارے میں بتاتا ہے یا جس طرح سے کچھ کیا جاتا ہے ایڈوارب کو ہم پشتوں میں کیا کہتے ہیں پشتوں میں ہم اس کی definition اس طرح کرتے ہیں پختوں کے منگرے definition دا سی کو چھے دا ورپ سرمانگ دیو سوٹا کو اضاف ہوگو لکہ دا آئینجی اضاف ہوگو ای اس اضاف ہوگو نو دا دین چھے کم دے داغے معنم بدلی گی او داغے سر ٹکو سوشی اضاف ہوگوشی نو دس قسمہ سنٹنس اس تمکس ہوگو ایڈوارب ہوا یوں مثال توکر یہ مثال کو دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے دوسرے جملے میں اس کا اضاف ہوگو دوسرے جملے میں جو ہے نا آئینجی کا اضافہ ہوا ہے تو اس قسم کے جملوں کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈوارب سنٹنس اگلے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایڈکٹو ایڈکٹو اس میں صفت کو کہتے ہیں ایڈکٹو is a word which shows good quality or bad quality of anything اس میں سفت کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتی ہے اس میں سفت دیوشیس کلے والے یا خامیانی بیان والے تم سوائیو اس میں سفت وائیو پا دے کہ موسر ادمان کیٹی گریز رجی مثال انتو گرے علی اس ویری کلیور بھائی علی چھے کم نیڈر خالک دے حسن اس ویری ویک حسن چھے کم نیڈر جا سرے کم زورے دے بل موسر دے کنجکشن حرف اتب کنجکشن is a word connects two parts کنجکشن اس قسم کے الفاظ کو کہتے ہیں جو دو جملوں کو اپس میں ملائے مثال کتاب پر end because yet but ایسے الفاظ ہیں جو دو جملوں کو ایک ساتھ ملاتا ہے کنجکشن آگا تسمہ جملی دیا آگا الفاظ دیچے آگا چھے کم نیڈر دوا سنٹینسز یو بل سر سکی رہی مثال تو گورے زید این حامد آر فرینڈ زید او حامد چھے کم نیڈر سیدی دوستان ہی کانٹ واک آگا چھے کم نیڈر سیدی بیکاس ہی ایز ویک بیکاس مانے چھے کم نیڈا جملی اسی شوی رہی اسی شوی اور پہلا جملے چھے کم نیڈا پسر رہی اسی شوی اور پہلا جملے چھے کم نیڈا پسر رہی اسی شوی رہی اس مخ کے دو انٹرجکشن تکور انٹرجکشن is a word presence that mainly expresses feelings انٹرجکشن وہ جملے ہوتے ہیں جو آپ کے خوشی کا اظہار یا غم کا تاثبات یا تاثرات جو ہے نا کا اظہار کرے اسی ساؤنڈ یا الفاظ جو جذبات کے اظہار کے لئے استعمال ہوتے ہیں انٹرجکشن کہلاتے ہیں اختوں کی مگدہ چھے کم نیڈا پہ دا سی قسم جملے چھے کم نیڈا غم یا دا خوشحالے اظہار کو دسی قسم الفاظ جملے تو انٹرجکشن مثال تو گرے oh my god we have one oh you forgot your wallet آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے preposition preposition is a word that comes before a noun or pronoun sure relationship with another word in a sentence وہ لبز جو کسی اسم یا اسم ضمیر سے پہلے اکر اس کا تعلق جملے میں موجود کسی دوسرے لبز کے ساتھ کرتا ہے تو اسے ہم حروب جار کہتے ہیں اب جملے میں موجود وہ لبز اسم بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے پر جملے کے چھے کم نیمون سرا ناؤن نمخ کے چھے کم لبز رائشی یاد ناؤن نباد چھے کم لبز رائشی او دا جو دا لبز او دا غی جملے پا خپل میں اس کے چھے کم کردار دا یا خپل ریلیشن دا یا غا دا غو کی اظہارو کی موقت زاہر کی شوئی کی دیتا موسوئی ہو رو فجار وائیو preposition is a noun نمخ کے ہم رات لیشی و ناؤن نباد ہم رات لیشی preposition noun سے پہلی بھی آ سکتے ہیں ناؤن کے بعد بھی آ سکتے ہیں مثال میں دیکھتے ہیں دبو کے زاندر ٹیبل بک جو ہے نا کتاب جو ہے نا میس پر پڑی ہے اس کو آپ دیکھئے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جملہ ہے is in the room وہ جو ہے نا منہ کمرے میں ہے تو یہ بعض اوقات جو ہے نا ناؤن سے پہلے آتا ہے بعض اوقات ناؤن سے ناؤن کے بعد آتا ہے تو اس قسم کے جملوں کو ہم کیا کہتے ہیں preposition کہتے ہیں پری کیا معنی ہے پہلے position کیا ہوتے ہیں یعنی جگہ